اگر یہ دنیا دوہزار پچاس تک قائمہ و دائم رہی تو کیونکہ کچھ سائنس دانوں اور ماہرین کا کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا دوہزار پچاس تک ختم ہو جائے گی اگر یہ دنیا اسی طرح چلتی رہی تو سائنس دانوں اور ماہرین کی ریسرچ کے مطابق اس دنیا میں ایسی ایسی تبدیلیاں آ جائیں گی جسے آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا دوہزار پچاس تک انسان آپ کا ہوا میں اٹھتے دکھائی دیں گے زمین پر ٹرافک جیم بہت کم ہو جائے گا ٹرافک جیم بھی اسمانوں پر ہوں گے اور اگر ایکسیڈنٹ ہوئے تو وہ بھی اسمانوں پر ہی ہوں گے دنیا کی کل آبادی نو سو ساٹھ کروٹ سے اوپر چلی جائے گی سطح سمندر میں اضافہ ہو جائے گا اور خدشہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک اس میں ڈوب جائیں دوہزار پچاس تک ہم لیٹس ٹیکنالوجی والے ایڈوانس ٹیپز یوز کر رہے ہوں گے دنیا کے کئی شہر سمارٹ سیٹیز میں تبدیل ہو چکے ہوں گے دوہزار پچاس تک بڑھتی ہوئی عمر کے حضرات کو بھی جدید ٹیکنالوجیز اور میڈیسن کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا دوسرے ممالک اسے پاکستان بھی چاند پر اپنا شہر بسا چکا ہوگا دوہزار پچاس تک ساٹھ پیسٹ دوکریاں ختم کر دی جائیں گی اور ان کی جگہ ریپورٹس لے لیں گے گھروں میں کام کاج کے لیے بھی ریپورٹس استعمال ہوں گے اور چالیس روپے میں ملنے والی پانی کی بوتل چار سو روپے میں ملا کرے گی کیونکہ زیر زمین پانی کے سطحے کم ہو جائے گی گائی دوہزار پچاس تک ایسے پرکشش اور خوبصورت ریپورٹس تیار کر لی جائیں گے جس سے انسان جنے سے تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے اس کے علاوہ ان ریپورٹس کو فوجہ الگاروں کے طور پر بھی استعمال کیا جائے گا جس طرح ہم عام زندگی میں کسی ذہین شخص کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلان شخص تو بہت ذہین ہے اس کا دماغ کمپیوٹر ہے لیکن ان ریپورٹس کا دماغ سچ مچ کمپیوٹر ہوگا آپ سے مسنوئی یا آرٹیفیشل دماغ بھی کہہ سکتے ہیں مگر ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل دماغ ہے کیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یوٹیوب خود بخود آپ کو اسی ٹائپ کی ویڈیو سجسٹ کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ وہ گوگل کے بیچے بھی اسی طرح کا آرٹیفیشل دماغ کار فرما ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے سائنس دانوں نے دو ریپورٹس کو عاملے سامنے بٹھایا جس میں مسنوی دماغ فٹ کیے گئے تھے ان ریپورٹس کو موبائل دیئے گئے کہ آپس میں چیٹنگ کرے یہ دنوں ریپورٹس انگلیش میں چیٹنگ کر رہے تھے پھر انہوں نے اچانک سے انگلیش کو چھوڑ کر ایسے زبان استعمال پڑنا شروع کر دی جس سے سمجھنا ناممکن تھا وہاں مجو سائنس دان یہ دیکھ کر حران رہ گئے اور انہوں نے بغیر تاخیر کے ریپورٹس کے پلک کھینچ کر چیٹنگ کو رسکنیکٹ کر دیا ان ریپورٹس نے آپس میں کون سی بات کی تھی اور کون سی لینگویج یوز کی تھی یہ ابھی تک ایک سیکرٹ ہے یہ آرٹیفیشل دماغ تو ابھی تدائم رہے سے گزر رہے ہیں نہ جانے اتہا کیا ہوگی اگر یہ ریپورٹس اپنے اس مسنوی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی کمپیٹر رائز ایز میں تنظبات پرکبزہ کرنے تو کیا ہوگا یہ سوٹ کر انسان کے لئے تک لرش جاتی ہے گائز گزشتہ سال سوفیا نامی ریپورٹ لڑکی تیار کی گئی جس میں مسنوی دماغ کو فٹ کیا گیا تھا یہ ہنسنی مسکراتی ریپورٹ لڑکی انسانوں کے احساسات اور جذبات کو با خود بھی سمجھ سکتی ہے سوفیا نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں اس نے وہاں موجود شرکات کے تمام سوالات کے جوابات دیئے کورہ ارز کی اس عجیب و غریب تخلیق نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے سوفیا کو مختل ممالی کے دورے بھی کروائے گئے اور ہر ملک میں اسے دیکھنے والوں کا تانتہ بندہ رہا سوفیا کے سینکروں انٹرویو شائع ہوئے ریپورٹ سوفیا جب سعودی عرب کے دورے پر آئی تھی تو وہاں کے شہزادہ نے انہیں سعودی عرب کی نیشنالیٹی کی پیشکش بھی کی تھی اور کہا تھا کہ اس کے لئے اسلام قبول کرنا ضروری ہے اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی اس کے باوجود سوفیا کو سعودی عرب کی نیشنالیٹی دے دی گئی ہے جب ایک انٹرویو کے دوران سوفیا سے پوچھا گئے کہ کیا آپ کسی سے پیار کرتی ہیں یا شادی کریں گی تو اس کا کہنا تھا کہ میں صرف اپنے بنانے والے سے ہی پیار کرتی ہوں اور اس نے دوسرا حیران ہوں جو اب یہ دیا کہ کیوں نہیں میں ضرور شادی کروں گی اور اپنی پہلی بیٹی کا نام بھی سوفیا رکھوں گی اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے پلیس اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چند سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب میں چینل